ملانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے چھوٹی تو حلو آپ کی بات آرہی ہے میری بیٹی ہے چھوٹی وہ اکثر کئی جگہ پر دیکھا ہے اکثر تو پیمپر لگایا ہوتا ہے لیکن وہ پیمپر لیگ ہو جاتا ہے کوئی پشاب کا کترہ نکل آتا ہے اس کو اگر ہاتھ لگ جائے گا تو ہاتھ دھونا ہے یا گسل کرنا ہے صرف ہاتھ ہی دھونا ہاتھ ہی دھونا یعنی گسل نہیں کرنا پیشاب پیمپر کے بغیر بھی ہو پیمپر چل بھاب نکلایا نہ بھی ہو بچے ویسے ہی کرتے تھے تو پیشاب کو ہاتھ لگے بچے کے یا خود اپنے پیشاب کو اور اسی طرح ٹٹی بھی جی اپنی ہو یا بچے کی ہو اس سے غصر نہیں لازماتا بلکہ غضو بھی نہیں ٹوپتا آپ کا غضو ہے نا اپنے کیا تو یہ ہو گیا تو صرف ہاتھ دھوائیں غضو برقرار اچھا اچھا جو لڑکی کا اگر پیشاب لگ جائے تو غضو کرنا ضروری غصر کرنا ضروری ہو جاتا لڑکے کا نہیں ہوتا نہیں یہی باتیں غلط مشہور ہوگے شکر آئے اس پروگرام میں آپ سب بھائی حصہ لیتے ہیں تو مسئلہ واضح ہو رہے ہیں پیشاب کو ہاتھ لگ رہے ہیں یا بچی اور بچے کا پیشاب کپڑے پر بدن پر گر جائے تو غصر نہیں لازماتا نہ غضو لازماتا غضو اگر پہلا وہی برقرار ہے یہ پیشاب غیرہ دولے اور غصر کی تو کوئی ضروری نہیں وہ الگ بات ہے کہ بچے کے پیشاب پر اور بچی کا آپ نے خرمایا رسول اکریم اسلام کا رشاد پاک ہے کہ بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹے پھینک دو دولے کی ضروری نہیں کپڑے کو اور اگر بچی کا ہے تو اس کو دولو یہ فرق کیا بچی بچے کے پیشاب میں اچھا اور ملاب اگر اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کہتا رہتا ہوں جو مالکرام طلالہ نے کہی کہ یہ قانون ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی بچہ اتفاق نہیں اٹھایا کسی کا بچہ تھا میرے پاس دعا کے لیے اٹھایا میں نے گود میں لے لیا میں چھینٹے دیتا پھر ہوں یا کپڑے دھوتا پھر جو ماں ہے نا یا دایا یا باپ جو ہر وقت چھلاتے ہیں دادا دادی ان کو چھوٹی خشاب کھوٹا رہا ہے جو جی چاہے کوئی نہ چھینٹے ہیں نہ کوئی بات وہ اگر ہر وقت دھوتے رہیں گے یا نماز چھوڑ جائیں گے اس مصیبت کوئی وجہ سے یا بیمار ہو جائیں گے شرگیوں میں چھینٹے ڈالتے تو یہ امام مالک کا اچھاہ بہترین ہے کہ جن کا کام ہر وقت بچے کو سنبھالنا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ان کے لیے سب معاف ہے پشاب ٹٹنیوں کی کوئی پرواہ نہیں دن میں ایک مرتبہ بدلنے ہیں کپڑے تو بدلنے جو اچانک اٹھائے نہ اس کو یہ فکر کرنے کی